بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پلی بیک سٹوڈیو کے تمام دوستوں کو ایک اور انفرمیٹر ویڈیو میں خوش آمدیت کہتے ہیں دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے دنیا میں اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ایسے ایسے موجزات رونما فرمائے کہ آج سے لے کر آنے والی تمام جنریشنز تک حتیٰ کہ قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ موجزات ایک ایسا روشن باب ہیں ہم کوشش کریں گے کہ آج کی انفرمیٹر ویڈیو میں آپ کو ان موجزات کے بارے میں تفصیلاً آگاہ کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل پلی بیک سٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا دوستو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے موجزات ہیں جن کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ ہے جیسے کہ یہ بات ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے صراحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ ان موجزات میں سے کچھ رونما ہو کر ختم ہو چکے ہیں اور کچھ جب تک اللہ چاہے گا باقی رہیں گے ان میں سے ایک آپ علیہ السلام کا سب سے بڑا موجزہ ہے اور وہ نبی پاک علیہ السلام کی نبوت پر سب سے بڑی دلیل بھی ہے اور وہ قرآن کریم اس کی آیات ہیں یعنی یہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گی ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی یا کوئی تغیر آج تک پیدا نہیں ہو سکا ہے دوستو اب ہم بڑھتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے اگلے موجزات کی جانے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کئی اعتبار سے موجزہ بنایا ہے مثلاً الفاظ کے اعتبار سے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے فسی ترین لوگوں کو اس جیسی کوئی ایک صورت لانے کا چیلنج کیا لیکن وہ ایک صورت بھی نہ لاسکے فرمان باری تعالیٰ ہے رومی مغلوب ہو گئے قریب ہی زمین پر وہ ان قریب مغلوب ہونے کے بعد دوبارہ غالب آئیں گے یہ چند ہی سالوں میں ہوگا قرآن کریم اس اعتبار سے بھی موجزہ ہے کہ اس میں دیے جانے والے احکامات محتم ہیں پوری بشریت مل کر بھی ایسے قوانی نہیں بنا سکتی قرآن کریم میں اس اعتبار سے بھی موجزہ ہے کہ اس میں علوم و اخبار کے ساتھ ساتھ اس کائنات کے راز بھی ذکر کیے گئے ہیں اور جدید علوم ان رازوں کو دن بدن فاش اور سب کے لیے ایاں کر رہا ہے قرآن کریم میں ایسے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ وقت کے سال ساتھ انسان پر کھلتی جا رہی ہیں کہ اسی فیصد قرآن بلکل سچا ہے سائنسی اعتبار سے اور بیس فیصد پر مسلمانوں کا تو یقین ہے لیکن کفار بھی اس کو ابھی تک جھٹلا نہیں سکے اور یہ ابھی تک جھٹلا پائیں گے بھی نہیں چاند دو ٹکڑے ہونے کا موجزہ قرآن کریم میں اس کا ذکر موجود ہے اور حدیث مبارکہ میں متواتر حد تک ان موجزوں کا ذکر ملتا ہے جیسے کہ ابن کثیر نے فرمایا کہ علماء کرام کا اس بارے میں اجمع ہے نبی پاہک علیہ السلام کے سامنے پڑے ہوئے تھوڑے سے کھانے میں اتنا اضافہ ہو جانا کہ پورا لشکر ہی اس سے سیر ہو جائے اور پھر بھی کھانا بچ جائے یہ واقعہ صحیح بخاری مسلم سمیت دیگر کتب حدیث میں موجود ہے آپ علیہ السلام کی انگلیوں سے پانی بہنا اور تھوڑا سا پانی اتنا زیادہ ہو جانا کہ پورا لشکر اس سے پانی پی کر سہ ہو جائے اور وضو بھی بنا لے اس بارے میں بھی احدیث مبارکہ بخاری و مسلم میں موجود ہیں نبی پاہک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے مستقبل کی پیش گوئی اور پھر وہ چیزیں اسی طرح رون و ماہ ہوں آج بھی ہم کچھ باتیں اسی طرح ہوتی دیکھ رہے ہیں جیسے کہ نبی پاہک علیہ السلام نے بتلائیں جب آپ علیہ السلام نے ممبر بنوایا اور خجور کے تنے کو چھوڑ دیا تو وہ آپ کے فیراغ میں رونے لگا اس بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو پتھر آپ کو سلام کیا کرتا تھا اور اس بارے میں حدیث مسلم میں موجود ہے بیماروں کی شفایابی اس بارے میں بھی بخاری و مسلم سمیت دیگر کتب حدیث میں احادیث پائی جاتی ہیں دوستو یہ ساری چیزیں جو آقا دوجہان علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بتائیں یہ کتابوں کے اندر موجود ہیں سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے کہ کافر نے بند مٹھی سرکار دوالم علیہ السلام کے سامنے کر کے کہا کہ اگر آپ یہ بتا دیں کہ اس بند مٹھی میں کیا ہے تو میں آپ پر ایمان لے آؤں گا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ خود بتا دیں تو اس نے کہا یہ تو اور بھی اچھا ہے چنانچہ اس کی مٹھی میں جو پنکریاں تھیں وہ نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد پر خود بول اٹھیں اور بلند آواز سے کلمہ شہدت پڑا یہ جناب نبی پاک علیہ السلام کا موجزہ تھا جو ایک کافر کی فرمائش پر ظاہر ہوا اسی طرح شقق عمر کا موجزہ ہے روایات میں آتا ہے کہ ایک رات مطلع صاف تھا چاند مکمل تھا اور جناب رسول اکرم علیہ السلام چاند کی روشنی میں کھلے آسمان تلے تشریف فرما تھے مکہ کے چند سرکردہ حضرات آئے اور کہا ہم آپ پر ایمان لانے کے لئے تیار ہیں مگر شرط یہ ہے کہ یہ چاند آپ کی سچائی کی گواہی دینے کے لئے دو ٹکڑے ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ آپ نے ان گشتے شہادت سے اشارہ کرنا ہے آپ نے ایسا کیا چاند دو ٹکڑے ہو گیا اب وہ کافر سردار ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے آنکھیں مل رہے تھے اور بار بار آسمان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھ رہے تھے مگر ایمان مقدر میں نہیں تھا اس لئے جب یہ یقین ہو گیا کہ چاند واقعی دو ٹکڑے ہے صاف نظر آ رہا ہے تو کہنے لگے کہ بڑے بڑے جادوگر دیکھیں ہیں مگر کسی کا جادو آسمان پر نہیں چلتا تو اتنا بڑا جادوگر ہے کہ یہ جادو آسمان پر بھی چل رہا ہے اللہ رب العزت نے جناب رسول اکرم علیہ السلام کو کفار مکہ کے فرمائش پر بھی متعدد موجزات عطا فرمائے مگر ان کے باوجود ان کے مطالبات کا سلسلہ جاری رہا اور ترہ ترہ کے موجزات کی وہ فرمائش کرتے رہتے تھے جن میں سے بعض فرمائشوں کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے مثلا ایک بار انہوں نے تقاضی کیا کہ اللہ تعالی خود ہمارے سامنے آ کر آپ علیہ السلام کی نبوت کی شہادت دے کہ کم از کم اللہ تعالی کے فرشتے آ کر ہمیں بتائیں کہ یہ اللہ تعالی کا نبی ہے ایک موقع پر یہ تقاضی کیا کہ آپ رسول خدا ہیں تو آپ کے آگے فرشتوں کو ہونا چاہیے جو پروٹوکول کی ڈیوٹی دیں اور لوگوں کو خبردار کریں کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں ایک تقاضی یہ تھا کہ اگر واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں تو مکہ مکرمہ میں آپ کا سونے کا محل ہونا چاہیے انگور اور خجور کا باغ ہونا چاہیے اور نہریں اور چشمیں ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو دور سے پتا چلے کہ یہ پیغمبر اسلام کا ڈیرہ ہے اسی طرح کفار مکہ کی ایک فرمائش بھی قرآن کریم نے بیان کی ہے کہ آپ یہ کتاب جو تھوڑی تھوڑی کر کے ہمیں سناتے ہیں اسے ہم نہیں مانتے ہم تو اس کتاب کو مانیں گے کہ آپ ہمارے سامنے خالی ہاتھ آسمان کی طرف چڑھ جائیں اور پھر وہاں سے واپس آئیں تو آپ کے ہاتھ میں کتاب ہو اس کتاب پر ہم ایمان لائیں گے الغرس اس طرح کے بتقے سوالات اور تقاضے مشرقین مکہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے رہتے تھے سورہ الانقبوت کی جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کینے اللہ تعالیٰ نے مشرقین کے انہی سوالات کا جواب دیتے ہوئے دو باتیں فرمائیں پہلے مشرقین کا سوال نکل کیا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ محمد پر ان کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اترتیں اگرچہ نشانیاں تو بہت سی نازل ہوئیں جو مشرقین نے بھی دیکھی مگر ان کا مطلب تھا پیغمبر کہہ دیجئے کہ نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں یعنی نشانیاں اور موجزات دینا اسی کے اختیار میں ہے اور اس کی حکمت بھی وہی جانتا ہے کہ کون سی نشانی دینی ہے اور کون سی نہیں میرا کام نشانیاں پیش کرنا نہیں ہے اور نہیں یہ میری ڈیوٹی میں شامل ہے میری ذمہ داری صرف یہ ہے کہ لوگوں کو خدا کے عذاب سے ڈراؤں اور اس کے احکام کو کھول کر بیان کر دوں نشانیاں اور موجزات دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے چاہے دے چاہے نہ دے اس کی حکمت بھی وہی جانتا ہے اب آپ غور کر لیجئے کہ چاند کا دو ٹکڑے کرنا بھی کفار مکہ کا مطالبہ تھا اور مکہ مکرمہ میں سونے کا ایک محل بھی انہی کا تقاضی تھا اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو عقل عطا کی ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے